موسیقی 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 حسنا ملکہ ناظرین پروگرام بینڈو ڈے میں آپ کا مضبانک فریبٹی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہم موجود ہیں این اے سکسٹی ون کے اندر اور پی پی چودہ جو کہ نئی الکابندیوں کے بعد ان کو میں نے سکسٹی ون میں اس حلقے کو تبدیل کیا گیا ہے اس حلقے کی حوام ہر ساتھ موجود ہے کہ آنے والے موجودہ الیکشن میں کس پارٹی کو ووڈ دیں گے اور کس پارٹی کے ساتھ ان کی سپورٹ ہوگی اور آنے والے جو گزشتہ چلی گئی اس سے کیا ترکیاتی کام کروایا تھا اس کے کاموں سے مطمئن ہے کہ نہیں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ بتائیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں کس کو ووڈ دیں گے اور آپ جو حکومت چلی گیا لوگوں کو تین تین دن پانی کا گھروں میں نہیں ہے پینے کے لیے جس کی وجہ سے ہمارے بہت پریشان ہے اس حکومت سے آپ کا ووڈ کس پارٹی کے لیے اس پارٹی کے لیے میرا خیال ہے کسی کو بھی نہ دیا جائے تو بہتر ہے سب ہمارے لیے ظلم کے انتحاب نہ کر آئے ہیں پھر بھی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی آتا ہے ایسا چانس اگر آپ نے ووڈ دیا تو آپ کس کو دیں گے جو اچھا کام کر کے دکھائے گا جو ہمارے مسئلے مسائل پورے کر دے گا تو گزشتہ حکومت جو چلی گئی ہے اس کی پانچ سال کی کردی کیسی رہی ہے بلکل نکام رہی ہے ہماری نظر میں نہ ہمیں پانی ملا نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ ہمارے بچوں کو اسکول کا کچھ داخلے کا کچھ سرشنم ہے پھر آپ کیا کریں گے اگر اگلی حکومت جس کو اگر آپ ووڈ نہیں دیں گے آپ اپنے ووڈ کا جو قیمتی ووڈ اس کا حق استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو یہ نظام ایسی رہی ہے ظاہر بات ہے ہم تو مجبور ہو چکے ہیں کبھی بچوں کے داخلے کے لئے کبھی ایڈکار نہیں بن کے دے رہے کبھی بے فارم نہیں بننا ہے کبھی داخلہ نہیں مر رہا بچوں کو ہماری سنسلی کی ایسی خفاروں کی طرح گزر رہی ہے آپ کا ووڈ آپ نے ڈال لیں گے اپنے ووڈ ڈال لیں نہیں ہمارے جس لاحلی ووڈ نہیں ڈال لیں گے کیوں نہیں ڈال لیں گے بس کوئی ترکیاتی کام نہیں کیے ان لوگوں نے کسی کسی میں کوئی مسئلہ مسائل ہماری ماں بینوں کو دکھوں کس طرح پھیر رہی ہیں آگے پیچھے در ادھر دربہ در ہوئی ہیں اسی وئے سے کیونکہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سمجھے یہ ہم بس بلکل ووڈ کسی کو نہیں ڈال لیں گے تو جو حکومت چلی گئی ہے اس کی کارکدی صاحب مطمئن تھے نہیں آپ کے علاقے کے کیا مسائل ہیں کیا ایسے کام ہیں جو ہونے جائیں مسائل تمہارے یہ کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھیں آگر دوسرا مسئلہ گیس کا سمجھے کوئی بندہ در نہیں آتا ہے جسٹم لکشن ہوتا ہے جسٹم یہ جیتے ہیں واگ جاتے ہیں یہاں سے اس کے بعد کوئی بندہ در آگر دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکل آپ اپنے ووڈ کا استعمال نہیں کرو نہیں نہیں بلکل ہم کسی کو وڈ نہیں دیں جسلام علیکم آپ نے کیا مسائل کیا آپ کے علاقے کیا مسائل سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کو پانک ہے اس کے علاوہ اور میڈیکل کے لیے کچھ بھی نہیں اوپر ہمارے پر ڈسپنسری ہے لیکن وہ آج تک بند پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سولتے نہیں ہیں آپ تو کینٹ کے رہنے والے ہیں بڑا اہم علاقہ ہے اس میں آپ کو کوئی سولتے نہیں نہیں ہمیں کوئی سولت نہیں ہے بیسک جو ہماری جو ہیں ریکوائرمنٹس پانی بجلی گیس کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا اگر بات کرو ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہائی لیول پہ ہے جی ہے گورنمنٹ لیول پہ ہے گورنمنٹ پھر کس کو ہم وڈ دیں آپ بتائیں آپ کا ویسے ذہن میں کونسی پارٹی ہے تین پارٹی ہے نون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے پی پس پارٹی ہے یہ ان کا بہت سخت مقابلہ ہوگا تو کس پارٹی کو اگر وڈ ڈالا ہے کس کو ہی پارٹی کو چانس دیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ کر لے کونسی آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ہے اسٹم اس کے علاوہ اور کونسی پارٹی ہے جی آپ تین آپ تین سر کے کیا مسائل کی ہیں اور آپ آنے والی الیکشن میں کونسی پارٹی کو سپورٹ کریں مسائل تو میرے بزرگوں بڑوں نے بتا دی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں جتنے بھی جو بھی آتے رہے جتنے ایم ایم پی ای ملوپی پارٹی سے لے کے اور دوسری جتنی بھی پارٹی لیکن کبھی بھی انہوں نے ووٹ لے لی ہیں اس کے بعد انہوں نے کبھی رابطہ نہیں ہم سے کیا اور نہ پوچھا نہیں کہ بھئی آپ کا حال کیا ہے کیا حال ہے ہمارے یہاں سب سے بڑا بین بیسک جو ہے گیس کا پرابلم ہے گیس ہمارے ہوتی نہیں ہے اور سردیوں میں نہیں ہوتی جو مین ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں گرمیوں میں لوگ برطن لے کے بچاری عورتیں بھی بچے بھی پھر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی کے لیے اور پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے اور ہمارے جو سربراہ کیا اس سے ہوتا ہے اور اس کو اس کو چاہیے کہ گھر یہاں پر آئے جب وہ ووٹ لے لیں تو وہ بڑے پیار سے آ جاتے ہیں صاحب کارنر میٹنگ کرواتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے بہت بڑے بڑے وعدے بھی ہم سے کیے گئے ہیں لیکن وہ کبھی آج تک بدقسمتی سے پورے کوئی نہیں ہوئے تو آپ کا سپورٹ اور ووٹ کس پارٹی بہت جیس پورٹ تو ہم اسی کو کریں گے آپ کو چینج کریں گے کچھ نئی کوئی پارٹی کو دیں گے کیونکہ ہم تو ان کو دیکھ دیکھ کے تو بس سنگ آ گئے ہیں اور ان کے وعدے تو اب جھوٹے ہی رہے ہیں ہمیشہ سے کبھی کوئی پورے ہی نہیں ہوئے وہ وعدے وہ وعدے کیا جو وفا نہ ہو یہ وہ والا حال ہے تو اس لئے ہم کسی کو نیو کوئی کریں گے اور ان سے بھی یہ وعدہ اکلیں گے کہ ہمارے یہ جو بیسک پرابلمز ہیں وہ پہلے حل کریں گے تو پھر ہم ان کو بھی آپ کی نظر میں نیا بندہ کون ہے نئی تو پارٹی آپ کے سامنے ہی ہے کہ پی ٹی آئی ہے لیکن ہم ان سے بھی اب یہ وعدہ لیں گے کہ بھائی آپ ہماری پرشانیاں اور یہ مصیبتیں جو ہیں ان سے ہمیں چھٹکادہ دلائیں گے کہ آپ بھی اسی طرح اسی رما دما ہاں جی ہو جائیں گے یا تو پہلے ہمارے کام کریں گے تو پھر ہم گیونٹ ٹیک کریں گے بس آپ ہم یہی ہمارے پاس اس لئے اس لئے کہ عمام کا کہنا ہے کہ یہ ووٹ اسی پارٹی کو دیں گے جو ان کے کام کریں گے کچھ شکاواتین بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ آگے ہیں لیڈیز بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ووٹ کس پارٹی کے لئے ہوگا جیس آپ تینجی آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیں گی بھی عورت ہونے کے ناتے آپ کیا سمجھتی ہیں کس ملک میں کیسے چینج آتے ہیں بات سنیں پہلے تھی چینج تو یہ دیکھیں ہمارے ملے کے حالہ دیکھ لیں ہمیں پانی نہیں مل رہا یہاں کوئی صفائی نہیں ہے یہاں کچھ ایسے مملات نہیں ہے گیس نہیں ہوتی ہے ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھانے پینے کے لئے اترے مسئلے بنتے ہیں جب سکول جانے لئے بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سکول جاتے ہیں تو بھوکے چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں ہمارے لئے کتاون بھی تو کرنا وڈے لینے کے لئے جب آتے ہیں تو وہ بڑا کچھ کہا کے جاتے ہیں جب بڑا کچھ کہا جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہماری کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے ملتے نہیں ہے تو اب کس پورٹ کس پارٹی کی ہے ہماری پورٹ پہلے تو ہم یہی تھے کہ شیر کو دیں گے شیر آلی بھی ایسے نکلے ہیں جو بھی آتا ہے وہ اپنے دائیہ کر کے چلا جاتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ یہاں بھی بہن بیٹی ہیں گریب گلیوں میں دکھے کھاتی ہیں پانی کے لیے دکھے کھا رہی ہوتی ہے کوئی ڈبے لوٹے سارے اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہے ایک لوٹا پانی کبھی نہیں ملتا ہم لوگوں کو اس علا کہ مسئلہ یہ ہے گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے یا ہماری کلیوں کے نالیوں کے حالاتے ہیں ہم سارا دن چھوڑوں کے طرح لے کے جھاڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نالییں صاف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ کوئی حل ہوتے ہی نہیں ہے مسئلہ اتنا عرصہ ہو گئے ہمیں دائیہ کرتے کرتے ہمیں تسلیہ دیتے دیتے یہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی ہمارے مسئلہ حال تو آپ کس کو ووٹ دیں گے میں تو کسی کو نہیں دینا چاہتی ہوں تو ہمارے حق کا عدا پورا کریں نا ہمارے حق کا عدا پورے کریں نا دیکھیں ہمارے حق کا عدا پورا کریں ہمارے سے چیز لیں آپ اسی کو ووٹ دیں گے جو کام دیں گے جب ہمارے کام پورا کریں گے ہم دیں گے یہ بوزشتہ اقومت سے آپ مطمئن ہے جو اقومت چلی کے نون لی میرے طرف دیکھیں ہماری طرف سے جو بھی چاہے گیا وہ ہمیں سولو دے سولو دے گے نا ہمارے سے چیز بھی لیں گے دیکھیں جب جو کوئی آتا ہے نا اپنے چیز پوری لے کے جاتے ہیں ہمارے سے چلے جاتے ہیں ووٹ پورے لے کے جاتے ہیں جب ہمارا ٹیم آتا ہے تو اس وقت ہمارے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے ہیں آپ عورت ہونے گناتے کون سی پالٹی اسٹم آپ کو فیورٹ لائے جو ہمیں یہ پوری کر کے دیں گے گیس کی سولت اور پانی کی سولت کوئی بھی نہیں میں نے جو نام لیے کہ ہمیں سولت دے نا گیس کی پانی کی اس کو دیں گے پہلے وہ کریں گے پھر ووٹ دیں گے جی اس سلکے کے جو لیڈیز ہیں جو لوگ ہیں ان کے یہی کہنا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ یہ اس پالٹی کے سے مشہود ان کا ووٹ ہوگا جو ان کے ترکیاتی کام کریں گے اور اس وقت تک یہ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے کھوکھلے وعدے یا کھوکھلے دورے وعدے کرنے والے کو ووٹ نہیں دیں گے آپ تائیں جی کہ آپ کا ووٹ کس پالٹی کے لیے ہوگا اور کس پالٹی کے سپورٹ بھائی ابھی تک تو ہم لوگوں نے شہر کو سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے بھائی ابھی تک تو ہمیں نہ تو اس حکومت سے کچھ ملے نہ تو بقایا کسی حکومتوں سے کچھ ملے ٹھیک ہے بھائی ایک تو بیروزگاری لوگوں کی بہت ہیں دوسرے پر پر میرا گیس کل لیک ہوئے میں نے شکیت کی ابھی تک کوئی بانا نہیں آیا گیس کا میٹر چیک کرنے کے لیے خود دارہ یا میں کوئی آگ وغیرہ لگ یا اور کوئی پریشانی ہو جائے تو یہ حکومت بھاگتی آئی گی کیا میرے کو لگتا نہیں ناظرین پروگرام پنڈیو ڈے میں ایک شارٹ کمرشل بریکہ وقت ہوئے بریک کے بعد تائیں گے کس کے ہلکے کے عوام کیا کہتی ہیں اور کس کو ووٹ دیں گے کس کو سپورٹ کریں گے ویلکم بینک ناظرین آپ موجود ہیں این اے سکسی ون کے دور یہاں کی عوام کیا کہتی ہے کس کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم سار بتائیں کہ موجودہ جو آنے والے الیکشن ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے آپ کی سپورٹ کس کے لیے ہوگی اور گزشتہ جو حکومت چلی گئے اس کے لیے کیا کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی آتی ہے جی ہم تو یہی مسئل پر بتا سکتے کہ کوئی بھی ہمارے اندر پارٹی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے علاقے کو دیکھو یہاں آئے دیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے مسئلے کوئی بھی نہیں سنتا ہے یہ نالے نہیں بنتے گنگی ہمارے مولے میں ہوتی ہے سب جو یہاں پر رہنا ہے یہاں پر آپ گنگ آئے دیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پر سار ہم کیا کہا سکتے ہیں بتاؤ کس کو بورٹ دیں ہم تو کسی کو بورٹ دے سکتے سار شاکومت کی کیا کر گئی تھی آپ مطمئن نہیں ہم سار بلکل مطمئن نہیں ہے یہ شیئر پارٹی ہو گئی عمران ہو گیا یہ کوئی پارٹی ہمارے کوئی بھی ایمیتی دے دیس پیش پارٹی کو آپ بورٹ نہیں ڈالیں گے جی سر ہم نے بورٹ ڈالتے ہیں جی سال آپ تین سار کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں گے بی میل این ہے بی پس پارٹی ہے اور بی ٹی آئی ہے بعد دراصل یہ ہے کہ الیکشن کی آمد آمد ہے ہمارے جو ایم پی اے ایم اینے ہیں کبھی آج تک آگے پانچ سال گزر چکے ہیں اس حلقے کی کوئی حالت نہیں ہے اور جو چودری گھرم صاحب ہمارے انہوں میں آگے الکا پھلکا کام کر رہا ہے کبھی آگے کوئی نہیں کسی سے نے پوچھا کہ کسی کو پانی کی ضرورت ہے کسی کو بجلی گیس ابھی ایٹ پہ ہماری بجلی نہیں تھی بہت پریشانی ہوتی ہے تو لہٰذا ہم تو کہتے ہیں کہ حکمران ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلنے آلے تو پھر آپ اپنے بورٹ کا استعمال کیوں نہیں ہم بورٹ کو کس کو بتائیں بتاؤ جی بورٹ کس کوئی بھی پوچھت ہو ساتھ انصاف نہیں کریں سب سب دو لما پارٹی ہے کوئی بھی نہیں دے سکتے انشاءاللہ ہم اپنے خوک کی جنگ کھل لڑیں گے ہمارے کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ابھی بعض میں بتا جائے گیا حالات دیکھے کوئی آتا ہے نہیں پوچھتا نہیں جب بھوٹے لئے جلورت ہوتی ہیں تو آج دروازہ مسائل کہا آپ کے علاقے کے سب سے بڑے مسائل یہ نالے مسائل کے باری کل دیکھو پانی پانی نہیں ہے اب پانی نہیں پانی نہیں ہے روز ملی جا رہی روز ملی جا رہی ہے پانی نہیں مل رہا یہاں پر پانی پانی جاتی ہے یہاں پر پانی کا مسئلہ کیا ہے میں نے اٹھ کے برطن لے کے پھر رہی ہوتی ہے لیکن مزید آلے پانی دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ملتا تو پھر آپ لوگ کیسے کیسے گزارہ کرتے ہیں پانی کانتے ہیں خود لوگوں کو بورنگ کو پانی دیتے ہیں لوگوں کا آؤ جی ہمارے یہاں سے یہ بورنگ ہوئی ہے نیچے ان کو پانی ہم خود دیتے ہیں جتنے جو آپ آپ نے پائیم لیننگ کوئی کوئی بلکل کوئی سٹنگ ہم اپنی مدد آپ خود کر رہے ہیں تو لہٰذا حکمرانوں سے ہماری اپیل ہے کہ الیکشن ووڈ تو لینے آئیں گے لیکن الحمدللہ ہم روڈ نہیں دیں گے انشاءاللہ اور ان کو جوتے ہی ماریں گے آپ بزرگ ہیں آپ کس پارٹی کے آپ کی سوچ میں کون سا بھی بندہ ہے جو ملک کے کسی کو نہیں قبول کر رہے بھی ابھی کبھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہم کوئی پارٹی سا بکواہ سے جب مطلب ہوتا تو دروازے 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 کرکاتے ہیں ہے نا یہاں کوئی نہیں دیکھتے نہیں آکے کیا الہاد ہو رہے ہیں دیکھو نالوں کو دیکھو دیکھو بچے گجرتے سکول کے ایکشنروں تھے ہیں اور سے بچار جاتی ہیں اور سو نے پکڑا ہوتا کوئی ایسی پارٹی جگہ نہیں بتا جیسے کوئی خمدے لگے میں لیٹے کوئی ہیں تو جو ملک ابراہ رہا ہے تیس دفعہ تین دفعہ میں نے بند چکے تین بھی نہیں آیا تین دفعہ میں نے بند چکے اب پھر ہو یا نہیں آیا تو جنازوں میں ایک دو کوئی بڑا امیر کوئی فوت ہو جائے اس کے نہیں آتا ہے ویسے کوئی بھی نہیں آتا آپ ووٹ دیں گا ملک نہیں ہم کوئی نہیں دے گا جیسا کہ ناظرین ہمارے ساتھ یہ لوگ مجود ہیں اور کافی زیادہ ان کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت دلبرداشتہ ہو چکے ہیں کہ یہ ووٹ کس کو دیں کیونکہ یہ ووٹ دینے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ جو کے تو ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنے جو بھی ووٹ لینے آتا ہے وہ وادے کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ غیب ہو جاتے ہیں جیسلام علیکم مالک اسلام جی آپ کی ووٹ کس پارٹی کے لئے ہوگی کس کو سپورٹ کریں ہم کسی ووٹ نہیں دیں گے جیس دباہ یہ وجہ کہنا سپورٹ یہ ہے کہ کوئی مسائل حال نہیں کرتے یہاں پر جو دیکھو اپنے ففاد کے لئے ووٹ کے لئے آئے جاتا ہے اور یہاں پر وادے کر کے چلے جاتا ہے نہ یہاں پر پانی ہے نہ بھیجلی ہے اور یہاں پر بچوں کے بچوں کے کھلے کے لئے جگہ نہیں ہے وہ ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں ابھی تو آپ کے یہاں پر الیکشن کے آمد آمد ہے اور ملک ابراہ صاحب ہی الیکشن لڑے ہیں اور وہ تین تفائی میں نہیں لڑا رہا ہے چکے ہیں ان کی کارکردگی صاحب مطمئن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یہاں پیسے تو آپ ووٹ کا حق نہیں ہمیں اس بندے کو ووٹ دیں گے جو ہمارے مسائل حال کرے گا کیا کیسے مسائل حال ہوں گے مسائل یہ ہے کہ یہ دیکھو پوری ڈیری میں گندگی گندگی پھیلی بھی ہے سیپر کوئی نہیں آتا ہے ادھر صفائی کرنے کے لئے اپنے اپنے گھروں میں بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کنٹون میٹالوں نے تیسی سیپر لگے ہوئے ہیں اس ایریے میں جو یہاں کا چودی ہے کنم شہزاد اس کے علاقے میں صفائی ہوتی ہے ہمارے علاقے میں جا جا کے تنگ آگے کوئی صفائی نہیں کرتا تو پھر حال کیا ہے کیسے یہ مسائل حال ہوں گے آپ کی نظر میں کیا حال ہے اگر آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں کہ مسائل تو جو کہ تو ووٹ کا کیا استعمال کر رہے ہیں ووٹ کا آگے پاکستان جب سے بنے تھب سے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں کوئی مسائل نہیں کرتا یہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں بس آپ کی نظر میں کیا بس یہی بہال ہے کہ الیکشن سے بائیکارڈ کرتے ہیں ہم سر بائیکارڈ ہاں بائیکارڈ آپ نینی یوت سے تعلق ہے آپ کا آپ کونسی پالٹی کو ووٹ دیں گے ہم تو کسی پالٹی کو ووٹ نہیں دیں گے ابھی رمضان گزر ہے نہ سہری کو لیٹ ہوتی نہ افتاری کو لیٹ ہوتی نہ بجلی گیس پانی کچھ بھی نہیں تھا ہوتا تھا اب بھی آپ دیکھنے روڑوں کے علاقے پانی یہ کوئی علاق صحیح نہیں یہاں پہ تو ووٹ آپ کا استعمال بھی کریں گے ووٹ ہم نہیں استعمال کریں گے کوئی بھی ہاں بھی آج کیوں آپ بائیکارڈ کریں گے سب کچھ بائیکارڈ آپ تینجی ہر بندہ بائیکارڈ کی طرف جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہمارا بھی یہی خیال ہے کیوں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اس حکومت نے ہمارا مسائل کو ہل نہیں کہ ہم نے جو بھی کام کی اپنی مدد آپ ہی کیا ہے بجلی کی تارے بزار سے خرید کلاتے ہیں تو پوری کراتے ہیں بجلی علاق بات جاؤ چھے گھنٹے بعد آتے پھر جاتے پھر چھے گھنٹے بعد آؤ جی پھر چھے گھنٹے بعد چھویس گھنٹے گزار دیتے ہیں ہمارے نہ ہمارے بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے آپ تین سار آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کس کو پارٹی کا سپورٹ نہیں کر رہے بجا کیا ووٹ کا استعمال یہ کہ اتنا قدیمی ملہ ہے یہ پرانا ملہ ہے ادھر کوئی سفائی کے نظام نہیں ہے نالے میں لوگ پورا ملہ یہاں نالے میں گھنٹ پھیکتے ہیں کوئی ہونی چاہیے یہ تو ملہ داروں کا کام ہے نا کوئی سفائی کا سفائی کا کیسے خیال ہے کہ سویپر نہیں آتے یہاں پہ کوئی وہ انہوں نے ٹرالیاں وغیرہ نہیں رکھی ہیں جس طرح براغ 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 کا بڑا مادرن ایری ہے بڑا مادرن ایری صاحب تو ادھر کبھی آئے نہیں براغ صاحب ملہ کبھی براغ صاحب تو دو دفعہ جیتے ہیں ادھر نہیں آئے کبھی گھوم کے دیکھیں تو ملک عبر صاحب ہی آ رہے ہیں الیکشن میں تو آپ ملک عبر کو آپ سپورٹ کریں نہیں نہیں آرہے پانی کا ادھر مسئلہ ہے پانی پورا ملہ مسجد سے پانی بڑتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے در پانی کا ادھر ہونا چاہیے کم از ٹیک ٹو ویل ہونا چاہیے فلٹر پلانٹ ہونا چاہیے در ہے انہیم ووٹ آپ کس کو دیں گے ووٹ دیکھیں گے جو کام صحیح کرے گا اس کی طرف ہوں گے ناظرین ہم اینے سکسی ون میں موجود ہے اور یہاں کی عوام کیا کہہ رہی ہے یہ کس کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے آپ نے ان کے تاثرات جانے باقی بھی عوام سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی ناظرین ہم موجود ہے انہیس سکسی ون کے اندر یہاں کی عوام کس کو ووٹ دے گی کس کو سپورٹ کرے گی اور یہاں کے لوگوں کے مسائل کیسے عوام آپ کو اگاہ کر رہی ہے جی سلام علیکم سلام بتائیں کہ آنے والے جو لیکشن ہے اس میں آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کریں گے پی ای مل این ہے پی ٹی آئی ہے اس کے بعد پیسل پارٹی ہے اور مسائل کیا آپ کے لائے ہم سپورٹ کریں گے جی نون کو شیر کو مسائل یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں جمپ نہیں ہے روز بچے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا سمجھے لوگ گندان کے یہاں پھینجاتے ہیں ہاں جی پانی کا رولا ہے اور یہ جمپ نہیں ہے سر روڈ پر ووٹ آپ کس پارٹی کو ہم نون کو دیں گے جی آہا جی جی سلام علیکم السلام آپ تہیں کیا مسائل ہیں سلام مسئلہ ہمارے در یہ ہے کہ ہم پانی بہت زیادہ جاتا ہے باری جب ہو جائے نالے کوئی سفائی بلکل بھی نہیں ہو رہی آہ 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 دن ہمارے بچہ ہیں یہاں پہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہویا ہوتا ہے کبھی کسی گلار ٹوٹتی ہے کبھی کسی کچھ ہوتا ہے یہاں پہ بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاری ہماری سپورٹ بھی نون لیگ کے ساتھ ہی ہے اور ہم ہم ووٹر بھی تقریباً یہاں پر میجارٹی سے جو زیادہ تر ہے وہ نون لیگ ہی ہے ہاں نون لیگ میں اگر تھوڑا بہت کام رہ گیا یہ نہیں کہ اب سارے کام ہو جاتے ہیں یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہ ملکہ سارے کام ہو جائیں کہ سب کے کچھ رہ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو جو پورے پاکستان میں ملکہ دیکھا گیا ہے وہ نون لیگ بہت زیادہ ہے نام نون لیگ کے ہم کیا بلکہ تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ ساری یہاں پر نون لیگ کی بہت زیادہ اس لائے میں نون لیگ اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار رکھے گی ملکہ دوارہ جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی آپ آئیں آگے سر آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں تو اپنے پرابلم جو آپ بتائیں آپ پرابلم میں زمین پر سیاسی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ابھی تک میں کیس لارا رہا ہوں تو یہ زمین میرا بیجنا چاہ رہا ہے اپنا یہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ آزم بٹی فاضل بٹی فوت ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے دو نمبر کاؤز بنائے اور اس کے پیچھے بھائی ہے کرنل ہے وہ جو وہ بھی کولڈ معشور ہویا تو وہ ابھی اس کی والوں سے مل کر تو آپ بھی شیل کرنا چاہ رہا ہے ان سے تو ابھی تک میں سٹیک رہا ہے اس کے باوجود وہ اپنا اسور سود دکھا رہے ہیں تو یہ یہ تو چلو ہو گیا اب آپ کا جو ووٹ ہے آپ اس علاقے کے رہنے والے آپ کی نظر میں کچھ پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے پہلے میں دے رہا تھا نون لیگ سے شروع سے نون لیگ سے چلتے ہا رہے ہیں لیکن نون لیگ والوں کی جو پارٹی ہے جناب اس کے ساتھ میں نے بڑے عرصے سے چلتا ہا رہا ہے ان سے پارٹی کے لوگوں نے مجھے دستا ہے بہت یہ انہوں نے دو نمبر کاؤز میں بنائے اب آپ ووٹ اب میں ووٹ پی ٹی آئی کو دوں گا آپ نے جی آپ کس پارٹی کو سپورٹ ہم لوگ نون لیگ کے ساتھ تھے اور نون لیگ کو ہی ووٹ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو وجہ کیا نون لیگ کو ووٹ دینے کی اس کی تھی مارا بہت اچھا قائد ہے اس کے بعد اس نے کام بہت اچھے کیے اس نے موٹرو بنایا اس کے علاوہ اس نے بہت اچھا ٹرین بہال کیے اس کے بعد کچھ کام رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ اندبالے پانچ سال میں کر دے گئے انشاءاللہ نون لیگ کے ساتھ ہیں ہم اور ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ جی سار آپ کس پارٹی کو سارا پہلے ہم نے نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے پیپل بارٹی کو بھی چیک کر لیا آپ جو انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیونکہ بات اس رہنہ کے مولا علی مشکل کشاہ کا کوئل ہے کہ ازمائے ہوکہ دوبارہ ازمانہ جو ہے نا وہ مومن نہیں ہے آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کی ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹ دنے سے تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ لادمی آئے گی لادمی آئے گی ازمانہ جائے ہی نیا ازمانہ جائے ہی نیا ازمانہ جائے نا سکسی وان میں موجود ہے اور یہاں کی عوام کیا کہہ رہی ہے کس کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے اور باقی عوام کیا کہتے اس کے بارے میں جی ناظرین ہم مجود ہیں این اے سکسٹی ون کے اندر یہاں کی عوام کیا کہتی ہے آئین کمنگ لیکشن میں کس سے سپورٹ دیں گی کس کو ووٹ ڈالیں گی سرم ووٹ اس بندے کو دے گے کہ جو ہمارے مسائل حل کرے گا مسائل یہ ہے کہ یہاں پہ گنکی کا مسئلہ سب سے بڑا پانی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے یہاں پہ سکول کا مسئلہ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے آپ آ کے دیکھیں ہر جگہ گھنگی کے دھیر پڑے ہوتے ہیں ٹریفک کا نظام نہیں ہے بچوں کے سکولوں کا نظام نہیں ہے گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کے پاس ٹھیک ہے اور ڈسپنسی کا نظام بھی آپ جا کے اندر دیکھ سکتے ہیں سپورٹ آپ کس پارٹی کو کریں گے کس کو ووٹ کس کو اس کو ووٹ دیں گے کہ جو ہمارے مسائل حل کرے گا سردیوں میں گیس نہیں ہے گرمیوں میں بھیجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو کہاں جائیں گے یہ غریب لوگ وہ تو آ کے ووٹ لے کے چلے جاتے اس کے بعد پھر نظر بھی نہیں آتے کہاں گے تو جب یہ لوگ ووٹ لینے آتے ہیں اس time آپ لوگوں کو اپنے مسائل سے آگاہ نہیں کرتے ہیں جی ہم ان کو مسائل سے آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ ووٹ لینے کے بعد پھر نظر ہی نہیں آتے ہیں جب ملنے جاؤ تو یہ ملکی برار صاحب دوبارہ ہے میں نئے کے لئے آپ کے علکے میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں Nune League سے ان کے طالق ہے آپ ان کو ووٹ دیں گے نہیں جی کیا انہوں نے تو کیا کرگردگی دکھائی آپ نے تین دفعہ امینے وہ آپ کے سامنے کیا کرگردگی دکھائی انہوں نے دیکھ لو آپ کو کوئی کرگردگی نہیں کوئی سکول ہے وہ چوک دیکھو جا کے یہ سڑکیں دیکھو گلیاں دیکھو آپ کیا کیے انہوں نے کوئی zero کرگردگی کوئی مجھے تو کوئی کرگردگی نظر سارے ہمارے ملے کی ہیں سب یہ اسی علاقے کے پوچھ لیں اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ کی ووٹ کس پارٹی کے لیے ہوگی ہماری ووٹ پیپلز پارٹی کے لیے ہاں جی پیپلز پارٹی کے تو مزمد خان صاحب بھی یہاں سے ہمیں نے رہا چکے اب جو کینڈیڈیٹ آیا تو اس سے آپ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا جو بھی ہوگا مسائل آپ کے علاقے کا سب سے دیکھا ہے ان کو بھی دو بار یہ ملک برار یہاں جیتا ہے کیا کیا ہے کچھ بھی بیسک ہمارے مسئلے تو وہی کے وہی ہیں اگر یہاں کونسرر اپنے خورم شہزاد صاحب تو انہوں نے بھی دیکھا جائے تو ہمارا تو کوئی مسئلہ حال نہیں ہوا پانی کا یہاں مسئلہ بنا ہے ابھی پچھلے پچاس ساتھ سے یہاں کوئی سکول ہے یہاں بنا ہے نہ کوئی کالیج سکول کم از کم ہائی سکول تاک کوئی بھی کوئی سکول بنا ہونا تو پھر بھی بات ہے یہاں سے بچے جاتے اب یہ ایف جی سکول ہے یہاں پر آپ پتہ داخلہ کتنا مشکل ہے تو ہمارے تو بیسک یہی مسئلے ہیں اور ہمیں کیا ہے ہمیں کہہ لیں نا ملک برار سے یا کسی سے ہمارے تو شروع مسئلے ہیں وہی حل ہو جائیں آپ دیکھا کریں کس طرح عورتیں بچے یا کین اٹھائے ہیں جناب کوئی ادھر جا رہا ہے آلے سٹریٹ سے بھرنے کو کہوں سے بھرنے یہی مسئلے ہیں اور کیا ہمارے تو اس کا حال کیا ہے اس کا حال تو یہی ہے کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دے تاکہ اللہ کرے ہمارے مسئلے حال ہوں بس ناظرین عوام آپ نے مسائل جا کہا کرنے جی آپ آئیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ ہم نے تو جس کو بھی دی ہے لوگوں نے یہاں پر کام صحیح نہیں کیا جو بھی آیا وہ بس اپنی ووٹ کے لیے آیا وقتی طور پر نظر آیا اس کے بعد کوئی بھی بعد میں نہیں آتا نہ ہم کوئی مسائل آل ہوتے ہیں نہ کچھ یہ ہے ڈسپنسری ہے اتنے عرصے سے یہاں پہ بھی نہ کوئی بیڈ ہے نہ کچھ ہے یہاں پہ وقتی تھوڑ پہ صبح آتے ہیں دس بیجے تھوڑی دیر کے لیے ڈسپنسری کھلتی ہے وہ باندھ ہو جاتے ہیں فیلٹر ہے ان کے پانی نہیں آتے سارا بس یہ یہاں پہ یہی مسئلے آئیں ووٹ کس کو ووٹ یار آپ دیکھیں گے کہ کوئی جو اچھا ہوا اس کو ڈالیں گے کیونکہ آگے سب کو ڈال کے دیکھ چکے ہیں کوئی بھی یہاں پہ کام نہیں کراتا وقتی طور پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پہ دوبارہ کوئی نظر نہیں آتا ووٹ لینے سے پہلے سب کہتے ہیں کہ ہم یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے اس کے بعد پھر ایسے غیب ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا بس پانی کا مسئلہ ہے جی اور کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہم اسے ووٹ دیں گے جو ہمارا پانی کا مسئلہ حل کرے گا بس ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں تو یہ مسائل کیسے آ لوں گے آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے تو لو ہی بتا رہا ہوں نا کہ جو بندہ آئے گا وہ پانی کا مسئلہ حل کرے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے جو پہلے رہ چکے ہیں انہوں نے کیوں نہیں یہ مسائل انہوں نے وہ پانچ سالوں میں ہمارے نظر نہیں آیا ہمیں پانچ سالوں میں وہ ہمیں نظر نہیں ہے وہ لوگ آپ آئے پھر وہ تو اب آئی نہیں سکتے نا جی جبارہ ایم این اے کے اگر نشیس پہ الیکشن لڑے تو پھر آپ ان کو ووٹ دیں گے نہیں اب نہیں دے سکتے جی 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 آپ سارا آگے ہیں آپ نائے سار آپ کی سپورٹ کس پالٹی کے لیے پی ٹی آئی کو کیا وجہ ہے کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ پی ٹی آئی اچھا کام کر رہی ہے اس میں جائے اور ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ ان کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے کچھ تبدیلی آسکتی ہے جی پاکستان کی تبدیلی آسکتی ہے کافی سار اہتوں نے اچھے کام کی ہیں شاور میں بہت اچھا نظام چل رہا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو آپ ووٹ ڈال کر رہے ہیں جی ناظرین ہم این اے سکسٹی ون کے اندر مجود ہے اور یہاں کے عوام اپنے جو قیمتی ووٹ اس کا حق کس پالٹی کے لئے استعمال کریں گے اور کیا کریں گے ہمارے سارے عوام مجود ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم جی سار آپ تائیں کس پالٹی کو ووٹ دیں گے بھائی جی پالٹی تو آپ کے بعد ہر ماری مسلم بھی کوئی دیتے تھے بہت اس دفعہ اب یہ زین ابھی زین نہیں بناتے کیوں نہیں زین کیوں نہیں بناتے بس کوئی مسئلے ہیں نا یہ کام نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھا کیا بڑا مسئلہ کیا آپ کے ہمارے لاجتہ پانی کا مسئلہ ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے پائی تو پھر آپ نونلی کو ووٹ دیتے رہے ہیں اب آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ہر ساں ہم دیتے ہیں اب جب بھی ہویا مسلمی کو دیتے تھے اب کوئی نہیں دیتے ہیں آپ نہیں آپ ووٹ ڈالتے ہیں ڈالنے نہیں ہی آپ آگے ہیں سر آپ تائیں آپ کس کو ووٹ ڈالتے ہیں ہم تو اس بار ڈالیں گے جی عمران خان صاحب کو ڈالیں گے کیا وجہ کیا ہے جب پرانے دو آپ جب سے پاکستان وجود میں آپ دیکھے دو ہی پارٹی آ رہی ہے تو نونلگ آ رہی ہے اور پیٹ پیپلز پارٹی آ رکیا کیا آپ دیکھیں اب ہم نئی پارٹی کو ذراست مانا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام جی سر بتائیں اس دفعہ جو انکومنگ الیکشن ہے آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں سر ہم تو کچھ نیا چینج لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے جی وجہ کیا بی ٹی آئی کے کو ووٹ دینے سے چینج آئے گا ملک میں سر انشاءاللہ امید تو ہے اللہ کے گھر سے پوری کے چینج آئے گا کیونکہ باقی کو ہم شروع سے عزمان چکے ہیں کہ ہم ہمارے لئے کیا کیا قوم نے اس حکومت نے ہمارے لئے کیا 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 ہے نظر آرہا ہے سب کس ہم نے پانی نہیں ہے میں رہی ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے پانی کا انہوں نے بجلی بنائی نونلی کے حکومت دیکھ جی بجلی اتنے میگا وارٹ پیدا کر لی گئی ہے ابھی ساتھ ہی جس دن حکومت جاتی ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی اب اس کے ذمہ دار آپ خود نہیں لگ کے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے اب یہ کہاں گئی جو انہوں نے پیدا کی تھی بجلی وہ کہاں گئی ٹی آئی کے آنے سے یہ چینج تبدیلی آئے گی انشاءاللہ ضرور انصاف ہے تو انصاف ہو گا اور ہر بندے کو میریٹ پر جوب بھی ملے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے پشاور میں بھی جا کر خود ویزٹ کیا ہے دیکھا ہے بہت اچھا محول اور پہلے سے بہت زیادہ ایمپروومنٹ ہے یہاں پہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے صرف رشوت پیسہ میریٹ پر کوئی چیز کسی کو اویل نہیں ہے ٹی آئی کے آنے سے رشوت اور یہ دو نمبریاں انشاءاللہ انشاءاللہ جی اسلام علیکم اللہ علم سلام کل آپ کس پالٹی کو سپورٹ میں پہلے نونلک کو دیتا ہوں آپ کس کو دیں آپ کی زمین نہیں دینا کیوں وجہ کیا وٹ نہ دیں پانی ہوتا تو بلی نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا اور مسائلی نہیں ہوتا تین چار دن ہوگا گھر میں ایک بھون پانی نہیں ہے کبھی آلے سٹریٹ سے بھر کے لاتے ہیں کبھی کسی سے بھر کے لاتے ہیں اور بھائی میرا تین چار دو مہینے بچے کو سکول میں ایڈمنٹ کرنے کے لیے دو مہینے پانسو دو ورک شامل سکول جو ہے وہاں پہ چکا لگاتا رہا ہے وہ رشوت مانگتے ہیں یا پھر وہ سفارش مانگتے ہیں پانی پانی کے لیے پانی پانی دیتے ہیں ٹوٹل بیس منٹ کے لیے اس بیس منٹ کے اندر بارہ مجھے پانی کھولتا اور بارہ مجھے اللہ کے حکم سے لائٹ کا سوچھ آف ہو جاتا ہے تو اتنی دیر ہے اگر کبھی کسی دن آ بھی جائے پانی اور لائٹ ہو تو اتنی دیر میں ہم موٹروں میں پانی ڈال کے موٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو بیس منٹ کے اندر جانا وہ پانی بند ہو جاتا ہے حال کیا ہے کہ آپ لوگ کیسے چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حل کیا ہے یہ جو اتنا آپ لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے سر اس کا حل تو دیکھیں حکومت اب یہاں ہمارے علاقے کے ایم این اے ایم پی ایس کو چاہیے نا کہ وہ ہر ایک کو ایک طرح رکھیں ど مین روڈ پر بیٹے ہیں یہ مین روڈ پر میرا گھر ہے یہاں میں سردیوں کا غیر نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں مین روڈ پر غیر نہیں ہے نیچلے علاقے کی نیچلی تیہا میں چلے جائیں جہاں کے چیئر مین یقین ہ quien tas ہیں انہوں سار ہی چیزیں پروایڈ ہے ہر کام ان کا ہو رہا ہے ہر چیز اویل ہے ہمارے باس کیوں نہیں ہے آپ تائیں جی آپ کی سپارٹی کو انشاءاللہ پیٹی آئی کو کب جا گیا پیٹی آئی کا سپورٹ انصاف کی بنیاد ہے دیکھیں یہ ساروں کو ہم نے ازمالی ہے بہت دفعہ یہ ساروں کو ازمالی ہے نا پانی آتا ہے جس ٹرم لائٹ آتی ہے اس ٹرم پانی نہیں آتا جس ٹرم پانی آتا اس ٹرم لائٹ نہیں آتی ان ساروں کا ملی بغیرت ہے آپس میں انہوں نے بنایا ہوئے انشاءاللہ پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے اس دفعہ یہاں سارا سے چینج آئے گا اور انشاءاللہ نئی بنیاد ہوگی امران ساروں کو ازمالی ہے اب یہ پیپلز پارٹی نون لیگ یہ سارے یہاں پہ کر چکے ہیں انشاءاللہ پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ آئی گی تبدیلی اور ریال میں آئی گی کیونکہ امران خان وہ نہیں ہے کہ صرف دعوے کرے گا کیپی میں آپ دیکھ لیں اس کی حکومت بہت اچھا ہے اس نے وہاں پہ پر فارم کی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا اور وہاں پہ پیسہ خرچ ہوگا کھایا نہیں جائے گا انشاءاللہ آپ تینظر کس پارٹی کو ووٹ جی میں انشاءاللہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا جی اور جہاں تک یہ بات ہے نی کی رشوت کی اور دیسہ دیسہ یہ غلط بات ہے اگر کوئی ثابت کر دے ہمارے کانسٹر کے خلاف کہ وہ کرپٹ ہے تو ہم اس کو کل ریزین کروا دیں گے یہ غلط بات ہے یہ پروپیگنڈ ہے اس علاقے کے مسائل کیا لوگوں کے مسئلے تو حال نہیں نہیں مسائل بلکل ٹھیک ہے پانی ہے وہ پورے کینٹرن بورڈ کا مسئلہ ہے صرف اس وارڈ کا مسئلہ نہیں ہے کیا تو اس وارڈ کا مسئلہ ہونا تو پھر ہم کہیں کہ ہمارے کانسٹر کا مسئلہ ہے یہ پورے کینٹرن بورڈ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور وہ اس لیول کا کام نہیں ہے یہ ایم پی ایم ایم ای لیول کا کام ہے نیشنل اسیمبلی میں آپ کے سامنے ہی ہے کیا کالا باغ امران خان امران خان کی بات کرتے ہیں آپ آپ امران خان کو کہہ دیں وہ کل کالا باغ ڈیم اناوس کر دے ہم اس کے ساتھ ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ کپک دیکھو نا کپک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اگر وہ کپک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اس کا کام ہے وہ اپنے اس میں منشور میں وہ کریں ایڈ کریں اپنے منشور میں وہ ایڈ کریں کہ ہاں ہم کالا باغ بنائیں گے جب تک کالا باغ نہیں بنے گا ہماری نسلیں اسی طرح پانی کو ترسیں گی ٹوینٹی 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 فائیو میں ہم لوگوں پاس پانی نہیں ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے اپنا کالا باغ ڈیم کے پی کے کی حدود میں آرہا تو آپ لوگ کیوں نہیں سر دیکھیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے صرف ایک صوبے کی حکومت ہے ہمارے پاس ایک صوبے کی حکومت اس دفاعی جس کے پاس چالیس سال سے جو حکمران قائم ہیں اب وہ نہیں ابھی تک بنا پا رہے کیوں نہیں بنا پا رہے ہم ایک کے اوپر ابھی جوٹی ہیں لے کے چڑھ جائیں اس کے اوپر کہ بھئی تو نے کیوں نہیں کرا تو نے کرنا ہے تو نے یہ کرنا ہے آیا ہم اس کو پہلے سپورٹ تو کریں اس کو لے کے تو آئیں کہ واقعی چینج لائے گا انشاءاللہ دیکھیں اگر چالیس سال میں ایک بندہ چینج نہیں لاسکا نا تو آپ ایک دوسرے کو موقع دے کے دیکھیں تو صحیح اگر وہ چینج نہیں لاسکا اس کو جھوتے مار کے ایک مہینے بعد اتار دیں کیا آپ دائیں کہ آپ کی پالٹی چینج نہیں لاسکا آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو دے لیں ہماری کتنی میٹروز پنجاب میں بنی ہیں انہوں نے ابھی تک کے پی کے میں ایک میٹرو وہ کامیاب نہیں کرسکے بنا نہیں سکے میٹرو سے عام بندے کو کیا فائدہ ہوئے گلی ملے کے بندے جس کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ کل جس کو یہ جنگلا بس کہہ رہے تھے تو آئیے جنگلا بس یہ خود بنا رہے ہیں آئیے خود جنگلا بس کے پی کے میں بنا رہے ہیں اس کا کوئی جواز ہے اور پھر اتنی مہنگی سر آپ بس کی بات کر رہے ہیں ہمیں میجر مسئلہ پانی اور گیس کا ہے آپ مجھے یہ بتائیں چوبیس گھنٹے میں بارہ مہینے میں چوبیس گھنٹے میں بارہ مہینے میں کوئی دن ایسا بتا دیں جس دن کے پی کے میں گیس جاتی ہو کوئی ایک دن بتا دیں ہمارا صوبہ بڑھا ہے ہمارا صوبہ بڑھا ہے اس کی کنزمچن بڑھی ہے وہ چھوٹا سا صوبہ ہے آپ کی نون لکھ جیتی پہ تو اسی صوبے کی وجہ سے ہے نا اسی صوبے نہیں دیکھیں مہتے ہیں جیتی ہے تو کیا اس نے ڈیلیور نہیں کیا اگر نہیں ڈیلیور کیا تو پھر ٹھیک ہے عوام میں آ رہے ہیں نا عوام میں دو اٹھانہ کا جو بیس اٹھانہ کا جو الیکشن ہے اس میں تو کلیر ہو جائے گا اگر پیٹھے ہی آ جاتی ہیں موس ویلکم اگر نون آ جاتی ہیں تو ان کو ویلکم کرنے چاہیے ابھی آپ یہ دیکھیں نا بجلی کا کہتے ہیں بجلی کے منصوبہ جی بجلی اتنے میکا وارڈ بن گئی ہے اتنے میکا وارڈ یہاں سے آگئی اتنے میکا وارڈ وہاں سے آگئی کلیر ہوگی ہر چیز بجلی آگئی آپ کہتے ہیں مران خان کہنے سے انشاءاللہ ضرور آئے گا ہم کہتے ہیں آپ تینجی میاں سے ہمیں خوش ہی ہوگی لیکن وہی بات ہے کیا وہ اپنے منشور میں یہ ہم ہم یہ ایک پیغام دے رہے ہیں ان کو کہ اگر وہ اپنے منشور میں یہ ایڈ کر دیں کالا باغ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم مسلم لی کے لوگ ہیں لیکن اگر وہ کالا باغ اناؤنس کرتے ہیں اپنے منشور میں وہ اپنے منشور میں ایڈ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن کالا باغ کالا باغ ساری دنیا اس پر زیادت کرتی ہے آج دن تک ستر سالوں میں ان سے ایک کالا باغ نہیں بن سکا ان کی تو حکومت نہیں ہے میرے بھائی تو یہی کون کرتا ہے مخالبت کون کرتا ہے اسمبلیوں میں تو آپ کی استفادت رات والے اخطلاف کرتے ہیں سن والے اخطلاف کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ لاؤڈ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ ہسپیٹل بنائیں گے ہسپیٹل بنیں گے کولیجنز بنیں گے یہ بنیں گے وہ بنیں گے کہاں ہے یہ مجھے بتائیں کوئی ہسپیٹل بنائے ہمارے ایریے میں کوئی کچھ ایسا ہوا یہ ایک ڈسپینسری ہے مجھے بتائیں اس کو کون فنڈنگ کر رہا ہے نون لکھ کر رہی ہے کوئی ایم این اے کر رہا ہے کوئی ایم پی اے کر رہا ہے کون کر رہا ہے یہ آپ میں کر رہے ہیں اور اندر جو ڈاکٹرز بیٹھیں ہیں اندر وہ اللہ کے اس کے اوپر اپنی پاکٹ منی سے وہ کر رہی ہیں کوئی اس کے اوپر نہ ایم پی اے آ رہا ہے نہ حکومت آ رہی ہے نہ ایم این اے آ رہا ہے آپ میں اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں یا جو اندر لیڈی ڈاکٹر بیٹھیں ہیں اللہ ان کو اور رسک دے عوام جو ٹیکس دیتی وہ کدھر جاتا ہے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ دو سال میں بیجنی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پانچ سال تو پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا میں اپنا نام بھی بدل ہاں کہا تھا لیکن کدھر ہے بیجنی کی لوڈ شیڈنگ تو اس سے زیادہ ہو گئی اب کون سا اسپیٹل انہوں نے غریبوں کے لیے بنایا ہے عوام کا ٹیکس کہاں جا رہے وہ اس کا جواب دے عمران خان صاحب جو ہیں نکم اسکم ہمارا یقین ہے کہ وہ چینج لائیں گے کے پی کے میں انہوں نے کام کیا ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس پوری ڈھیری میں آپ مجھے بتائے کتنے درخت لگے ہوئے ہیں کہاں سے آپ کو اکسیجن ملے گی اتنی بڑی بڑی بیلڈنگوں کا جن کے نقشے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لیول پہ گھروں کو رکھو ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں رکھتا سب باتیں کھا کے چلے جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے آپ کہتے ہیں نا کیسے چینج جائے کہ عوام کا جو ٹیکس ہے نا وہ عوام پہ لگایا جائے سڑکوں پہ لگایا جائے یہ گنگی ختم کی جائے اسپطال بنایا جائے گراؤنڈ بنایا جائے سکول بنایا جائے میں بزاتے خود کرنے سے تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب وہاں جا کے دیکھیں وہاں کا نظام کیسا ہے کوئی غریب بچوں سے کوئی بھی وہاں پہ سکول کی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے اگر بچوں کے بعد لنچ نہیں ہے تو سکول ان کو لنچ دیتا ہے یہاں پہ دیتا ہے کہ غریب بچوں کو لنچ کوئی بھی نہیں دیتا سکولوں میں بچوں کی فیس معافہ نہیں ہے تو کیا کرے غریب یہاں پہ ناظرین پروگرام بینڈیوڈے میں آج ہم موجود تھے الکا این ایس سسٹی ون ان کے دور یہاں کی عوام نے آپ کو بتایا اپنے خیالات سے اقاہ کیا ہے کہ ان کے مسائل کیا اور انکومنگ ہیلیکشن میں یہ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے کس کو ووٹ دیں گے اندہ نئے الکے میں عوام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اپنے مزمال خل بٹی کو اجازت دیں حلانے کے بعد